آؤ سناو تمہیں ایک کہانی جہاں کا تھراجہ وہاں کی دھرانی سنو چندہ سنو چندہ سنو چندہ یہ تیرے دماغ میں جو خناز بھر رہا ہے نا اس کو نکال دے میں نے اور جیہاں نے کافی لمبی پلاننگ کر لیا کیسی پلانی ابراڈ جا کے پڑھنے کی اور اپنا کریر بنانے کی تو چلی جائے ابراڈ میں نے کب روکا اسے اپنی زندگی جینے سے لیکن ارسل مجھ سے اب نہیں ہوتا برداشت کیوں نہیں ہری تمہیں یہ آرہی بات سمجھ تو سمجھاو نا جیہا سمجھاو کیا کرو تمہارے لئے تو سمجھاو کیا کرو تمہارے لئے تو سمجھے تو مجھے تیرہ تارلوگ کیا ہے اس کے ساتھ کیوں لئے لئے گھومرہ میری بیٹی کو شہر میں میں کیوں نہیں گھوم سکتا میں جیہا کو اس لئے بیٹے جو تاللوک تھا نا تمہوں کا وہ ختم ہو چکا ہے آپ لوگ شاید بھول رہے ہیں کہ ابھی بھی جیہ میرے نکاہ میں ہے میں دیکھتا ہوں کون روکتا مجھے اس کے ساتھ گھومنے سے کیا آپ بکواس کر رہے ہیں وہی جو آپ نے سنی ہے نکاہ ہوا میرا جیہا کے ساتھ امی آپ ساف ساف بات کیوں نہیں کر لیتی شاہنا آمانی سے بیٹا ہزار بار تکی ہے شاہنا خود رات و رات اسے جان چھوڑانا چاہ رہی ہے تو پھر ارسل کیوں کر رہا ہے ایسا مجھے تو لگتا ہے جیہ اس کو پڑکاتی ہے باتا نہیں کیا چل رہا اس جوڑیل کے دماغ میں اس کے دماغ کا تو مجھے کچھ نہیں پاتا لیکن میرا ضرور خراب ارسل کی بات ہے سنسل کے بیٹا سب سیٹ ہو جائے گا تم ٹینشن مت لو پس سما پیکم ٹینشن کیوں نہ لے کیوں نہ لے تمہارا باتیجے کہ ارادہ ٹھیک نہیں لگ رہا آج کھل وہ پنجابی پلموں کا ایرو بننے کا ناکام کوشش کرتا ہے پس آپ کی کمیتی بھو بھی پوری ہوگی اور تم کچھ بھی بولے جب تک جیہ کے ہات پر طلاق کا کاغذ نہیں ہوگا ہم اپنی بچی کا شادی نہیں کروں گا اس کے ساتھ لو جی نہ نومن تیل ہوگا اور نہ رادہ ناچے گی یا اللہ یا اللہ دسنگیں مورے دے ہم ایک بیٹی کا باپ ہوں تمہاری آنکھوں پر تو محبت کا پٹی بند ہوئے اپنے بچیجے کا ہم اپنی بچی کو جہنم میں نہیں پینکوں گا سن لو تو ایسا کونسا جہنم کا علاو جل رہا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا طلاق دے دے گا تھوڑا حوصلے سے کام لیں تے ہی نہ دے وہ کیسا سینہ تان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کڑا تھا نزاکت کے سامنے تو نزاکت نے کونسی کام بتتمیزی کی اس کے ساتھ یا اللہ یا اللہ کیسا دو نمبر خاندان ہے ہم کو تو سمجھ میں نہیں آتا دیکھو بی بی ہم پٹانوں کو یہ ایرہ پینیاں نہیں آتی ہم لوگ دل کا سچا اور زبان کا پکا ہوتا ہے پس کر دیں جلال کہیں آپ کی باتوں سے کوئی چھوٹا سا زلزلہ نہ آ جائے تم بھی ایک ہمارا بات کان کول کر سنو جا کر ساپ ساپ بول دو شاہنہ بابی سے جیا کو طلاق ہوگی تو نکاح ہوگا ارسل کا کھنزہ کے ساتھ ورنہ ہماری کرب سے ساپ جب آگے سمجھا ہم پیٹا میں نے کہا نا سب ٹھیک ہو جائے گا تو مت فکر کرو والد ساپ کو تو سارا بات کسا جڑا رہتا ہے توڑ پڑی کیا چکر چلنے آپ اس خبیش کے ساتھ بولو کیا چکر چلنے آپ énormément نہیں میرا کون چکرنے چلنے آپ ما خدا کیا لی ہے مہیں کون چکرنے چلنے رہا پھر کیوں گئی تھی اس کے ساتھ جب میں نے کہا تا بارك فارسل کے ساتھ نہیں جانا تو کیوں گئی تھی اس کے ساتھ بولتی کیوں نہیں ہوا اما ہما کون ہے کیوں بار بار ہما کا نام لیتی ہو کیا ہے ہما کے magical Γιαٹ زل بار بار وہاں جاتی ہو کیوں؟ نہیں اماں میری اماں میں تو انہیں امی امنی سے تنگ آگئی ہوں تمہارے دماغ میں پتہ نہیں کیا چل رہا جیا سارے خونڈون کے آگے ہماری ناک کٹوا دیا تم نے نہیں اماں بتا دو اسے اب اگر یہ اس لفنگے گھومینا تو اس کے ساس ہوں میں اس کی بھی تنگیں تربا دوں گا اور اناج بھی نہیں کرماؤں اس کا بتا دو اسے تنگے تو کیا میں اس کا موہ تور دوں گی پتہ نہیں کیا چاہتی ہے یہ نکلے اسے جا بہت رو نو نہیں چک چک بہنو بہت 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 شوٹ کر گیا مجھے میں جک کر آرہا ہوں بیٹ شاہئے بہت شاہئے جیا جو سا لو پترہ ڈا آ آ کے اپنے پیو کی گالے سن لے اپکیہ آگیا مم Wereldہ اٹھا آ کھانا ہے کھانا جو سیتی لگا یہ ناکی اس کا ازمان گئتا چل آ آگے لگا آجا 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 اشزادہ چل آگے لگا ادھر چل یہ پچھا آپ نے بیٹے سے کونسی اندین فلم دیکھیا ہے آجا تو خود پوری بارہ مسالے والی چلتی پھلتی فلم ہے مجھے لگتا افطار میں بہت زیادہ ہی کھالی ہے اس لیے گیس چوہنا اس کے دماغ پر چڑ گئی ہے ببا میں نے کیا کیا ہے ابھی نزاکت کو بھار جو تڑیاں دے رہا تھا وہ نہیں میری تڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کی سلطان راہی والی بھڑک نہیں آپ کو نظر آئی پتر ویسے بھڑک تو تو نے بھی کوئی کام نیچی نہیں ماری تھی ہممہ بات کچھ ہی ہوں ہے کہ پیار سے بات کریں گے نہ تو جان دیں گے تڑی تو ہم نے اپنے پیو کی نظر اپا بندہ بات تو انسانوں کی طرح کرتا ہے نا اچھا کومن کے لیے ڈالنا باندھ کر میں بڑے پیار سے تجھ سے پوچھ رہا ہوں طریقے سے تو بتا جیا کو طلاق کب دے گا اما جس طرح وہ مانگ رہے ہیں نا میں کیامت تک نہیں دینی جو عدالت میں گھسیڑنے کی دھمکیاں دے کر گیا نا کچھ لگتا ہے تمہارا آپ انہیں کہیں کہ پھر وہیں سے لے لیں جا کے میں نے نہیں دینی ایسا لو پتر تیری پپو کی نا ڈمانڈ آئی ہے کہ فارق کرا جیا کو تاکہ تیرا کنزا سے ویا کرائیں نہیں یہ جو پپو کی ڈمانڈ آئی ہے نا انہیں کہیں جا کے بیٹھے ہیں اپنے گار پشاور انہیں کی انسرکشنز پر نہیں جینہا میں نے ڈمانڈ آئی ہے لگتا ہے تمہارے بیٹے کی قسمت میں زلالت ہی لکھی ہے اچھا کوئی نہیں نا جوان خونے میں جوش مار گیا ہے میں سمجھا لوں گی پیار کے دو بولوں کی مار ہے میرا سلو پیار کے بولوں کی مار ہو یا غصے کی میں خاندان والوں میں کوئی تماشا دیکھنا نہیں چاہتا یہ اپنی زبان میں سمجھا دینا پلیز سمجھا دوں گی اس کو بھی میں سمجھا ہوں بھی جان کو بھی میں سمجھا ہوں مسومہ کو بھی میں ہی سمجھا ہوں کمیان دو آجا پھر 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 محبت کا قصہ سبھی کا اوٹھا حصہ دھی چاندے کی گھڑیاں تھا سونے کا بھٹا یہ لوگ کتنی بیرہمی کے ساتھ نکالنا چاہتے ہیں جیہا کو میری زندگی سے کیسے چھوڑ سکتا ہوں میں سے میرا دل کیوں نہیں مان رہا اس بات کو کیسے راؤں گا میں اس کے بغیر موسیقی 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 کونسا بادہ جیا مصر تمہیں بات سب بادہ کیا تھا کہ تم مجھے ڈیوز دے دوگے میں نے تمہیں کہا تھا میں تم سے شادی نہیں کروں گا تو ایک ہی تو بات ہے بات ایک نہیں ہے جیا تم نے باہر پڑھنے جانا نا جاؤ کس نے روکا ہے تمہیں مطلب مطلب جیا باہر پڑھنے کا یہ شادی تلاق سے کیا تعلق ہے یار ساف ساف کیوں نہیں کہتے ہو کہ تمہاری نیت بدل رہی ہے ارسل جمشید علی ادھر دیکھو میری طرف دیکھ کر بات کرو ارسل کیا چل رہے یار کیوں کر رہے ہو تم میری ساتھ ایسا تمہاری خاطر جیا صرف اور صرف تمہاری خاطر کر رہوں ایسا میری خاطر میری خاطر تم مجھے گیت کر رکھنا چاہتے ہو اپنی ساتھ ایسا نہیں ہے جیا تو پہر ارسل مجھے صاف صاف بتاؤ نا کہ کیا ہے کیا سین کیا ہے تمہارا اس طرح نظرے چھرانا دھیمے لے جے میں مجھ سے بات کرنا اور اتنی ساری چینجز اچانک سے کیا چل رہے کیا ہے دیورس دے دوں گا تو کون جانے دے گا تمہیں بار بیٹھی رہنا پر یہاں تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے ڈیوارس دیے بغیر یہ لوگ تمہاری شادی کرا دیں گے کینجا سے شادی میرا پرابلم نہیں ہے جیا میں صرف اور صرف تمہارے بارے میں سوچ رہا ہوں سٹینڈ لے سکتا ہوں میں تمہارے لیے نکاح ہوا ہے ہمارا کوئی نہیں روکے گا مجھے اسی بات کیا ہوگا جب سیٹل ہو جاؤ گی ماں تو بھیج دوں گا پیپس جب سیٹل ہو جاؤ گا جب سیٹل ہو جاؤ گا لیکن مجھے کیوں نہیں لگا کہ ارسل کے ارادے کوئی اور ہیں کیونکہ تم ایسی چیزوں کو شاید گہرائی سے دیکھنے کی عادی نہیں ہے ہاں ظاہر ہے میری آنکھوں میں کوئی دوربین تو نہیں لگی ہوئی تجربہ بھی تو کوئی چیز ہوتا ہے ہاں میرا تو دماغ پچی کر دیا ہے ان بچوں نے سمجھ میں نہیں آرہا کہ کیا کرو میری مانو اب تم اس طرح کے معاملے کو جتنا ہو سکی اتنا نٹکا تو ہو سکتا ہے کوئی حل نہیں کیلئے نٹکا تو دے لیکن اس کھیچہ تانی میں معاملہ اور نہ بگڑ جائے اگر معاملہ بگڑ دی ہے تو میرے پاس ایک آپشن ہے تمہارے میں وہ کیا جیا اور شہریان کی شادی جیا اور شہریان کی شادی ہاں کیا برائی ہے ماشا اللہ بڑا لکھا لڑکا ہے بیل اسٹیابلشت ہے بھی لیکن لیکن کیا میرے ہاتھوں میں پلا بڑا لڑکا ہے میرا یہ خیال ہے کہ وہ جیا کو بہت خوش رکھے گا تمہیں کوئی شکایت کبھی نہیں ہو لیکن میں نے جیا اور ارسل کو ساتھ ہی دیکھا اور میں تو دعا کر رہی ہوں کہ کسی طرح سے یہ معاملہ شدھر جائے دعا تو میرے بھی یہی بس تمہاری تسلی کے لئے کہا تھا ہاں ارسل کن ساتھ جیا کو دیکھا تمہا اس کے علاوہ بھی کوئی ہے اس گھر میں ابھی اس سے بھی آت کر بیا کریں اس کا کیا مطلب ہوا جیا وہ کیوں نہیں ٹیگورزینا چاہتا تمہیں مجھے نہیں کچھ سمجھ میں آرہا شری اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آرہا تو دنیا کا کوئی بھی شخص نہیں سمجھ سکتا شری اس میں کونسی سائنس ہے یہ سائنس نہیں کمیسٹری ہے تم دونوں کے بیچ کی اور دنیا میں اگر ارسل کو کوئی سمجھنے کا دعا کر ستا ہے تو وہ صرف اور سف تم ہو اور یہی سیم تمہارے کیس میں ہے مجھے مجھے دیکھیں میری شرٹ نہ جلا دینا تم نہیں جلتی تمہاری شرٹ ہوگئی تمہاری شرٹ پریس پر اگر چلے لیکن میرا دل ضرور جل کر خاک ہو گیا سمجھ جیہ میری بات سرو گی پلیس کہیں خدا را خاصتہ تمہیں جیہ سے اظہار محبت تو نہیں کرنا اگر ایسا کیا نہ ہو تو تو کتل کر دوں گا تمہارا کیوں کیوں کتل کرو گے میرا مجھے کیا ہو گیا مستر میٹر گھوم آوائے تمہارا کیا اس سے پہلے کہ میں دنیا گھومان ہو جیہا میری آکے بات سنو پہلی زیادہ کمنٹس پاس کرنے کی ضرورت ہے مجھے لگ رہے ہی تھوڑا اپسیت ہے وہ ہمیشہ ہی اپسیت رہتا رہتا ہے اور پورے دنیا دس بار بھی یہ باتیں کرتا ہے ارسل اس میں کونسی نہیں بات کیوں شرٹ پریس کر رہی تھی اس کی تم کیوں شرٹ پریس کر رہی تھی اس کی تم ارسل کیا ہو گیا ہے تمہیں میرا کزن ہے وہ کزن ہے تو ہاتھ ٹوٹے میں اس کے خود نہیں کر سکتا وہ پیس تو تمہارے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہوتے تھے جب تم مجھ سے زبردستی کروارے ہوتے تھے میری بات کچھ اور ہے جیہا نہیں آج تم مجھے بتا دو تمہاری بات اور کیوں ہے کزن ہے ہم تو وہ تمہیں شریکی بھی ہوں نکا ہوا ہے ہم دونوں کا نکا 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 ہرسل یار تمہیں کیا ہو کیا ہے کیوں اس چیز کو تم اپنے ہواسوں پہ سوار کر کے گھوم رہے ہو تو تم کیوں مجھے چھوڑنے پر تولی بھی ہو کیونکہ یہ ہمارے بیچ تے ہوا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے اور یہ رشتہ ہی غلط بنا تھا شادی کرنا چاہتی ہو تم شہری سے ہاں میں نے کب کہا یارے ساں لگ تو کچھ ایسی رائے جیہا لگ تو مجھے بھی بہت کچھ رہا ہے ارسل لیکن میں تمہیں سچ بتا رہی ہوں مکرنے نہیں دوں گی میں تمہیں اتنا برا لگتا ہوں میں تمہیں یار ارسل اچھا لگنے ہی ہیں برا لگنے والی بات نہیں ہے یہ بات بادہ خلافی کی ہے اور میں تمہیں سچ بتا رہی ہمارا ہرسل نشر کر دوں گی جیہا جب میں تمہیں چھوڑ لے کا سوچتا ہوں تو تو کیا کیا کچھ نہیں یعنی ہمیشہ کونگزیشن جو چونکی چلے جاتا ہے عدیب بات اللہ پوچھے گا اس چندوں کو دو دو بار حساب ہوگا اس چندوں کا موسیقی 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 چھوڑے بھی بس کریں آپ دل دو جمشید کی باتوں کو دل پہ لے لیں دل کی باتیں دل پہ ہی لی جاتی ہیں جلال جی جو آپ کا بات کرنے کا طریقہ ہے نا آپ کا بات ہے نا ایک دن آپ کا باتوں سے آپ کو دل کا دورہ پڑ جا رہے ہیں تو پھر آپ ہی بتائیں کیسی باتیں کریں تمہیں تر پیٹو ہم ارسل سے موٹر سائیکل کا چابی لے کر آتے ہیں پھر مارکی چلتے ہیں کیوں بلو جی آپ بینے بستا اسی ہی ہیں ہم آپ کے دونوں ہاتھوں میں بار بار کر چوڑیاں پہنائے گا تاکہ آپ کو جمشید والی بات کا غم گول جائے موسیقی ہم آپ کو پتا چل گیا تو ہم دونوں کو بھر بھر کر گا لیا دیں گے آپ کو بھی اور مجھے ایم ڈرتا بڑتا نہیں ہوں کسی سے دیتا تو دینے دو بس آپ ایک مرتبہ آنکو کس چیز کے لیے؟ ہمارا ساتھ دینے کار دہنے دل جلال جی اسی باتوں سے ندرہ دل چلتا ہے چھوڑو دل کو یار یہ دل تمہارے سامنے کڑا ہے ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا ام تم کو پیناتا ہو تم نے کونسا جوڑا پیناتا ہے باتوں میں کچھ نہیں رکھا یہ باتوں میں کچھ نہیں رکھتا ہے جلال جی پھول کیسا لگ رہا ہے پوپٹ رکھتا ہے بہت اچھا لگ پسکی ہے پسکی ہے یہ والا بھی نہیں بہت بہت بہتا ہے یہ کیا چل رہا ہے یہاں پہ علماری کیوں کھول کے کھڑے بیلو کی منتر دیتا ہے وہ ایک چپلی چپلی آیا ہے بیلو جی نے ہم کو بولایا تا اس کو نکالنے کے لیے اور مارنے کے لیے کیوں؟ آپ نے سپیشل ٹریننگ لے رکھی ہے چپلیاں مارنے کی اور وہ بھی پشاور سے ان کے ساتھ رہنے کا تو ٹریننگ دے رکھے ہم نے زیادہ پوائنٹ مارنے کی ضرورت نہیں جلے میرے ساتھ بزار بچی کی شادی سر پر ہے خدا کا خواب کرو خدا کا خواب کرو کیا کہتے یہ ہمارا مہمان ہے اس کا طبیعت قراب ہے اس کو دکٹر کے پاس لکے جانے جی جی ایسے نادر خیالات تو صرف آپ بھی کو آتے ہیں پورے خاندان میں چلے میرے ساتھ شہری کو بول دینا لے جائے گا بس بیلو جی آپ کھالا جوڑا پہن لو ہماری پرمائش پر ہم ابھی موٹر سائکل کی چابی لے کر آتا ہے جلال جی کاری میں چلے نا موٹر سائکل ٹھیک ہے وہ ہم کو اس میں زیادہ انرجیٹک پیلنگ ہوتی ہے وہ پاسلہ بھی کب ہو جاتا ہے موچر آرتی آپ جلجی سے جائے چابی لے کر خواہ کیا ماں سوما سے چھپکے اچھا رکھوں گی چھلوں کو اپنی چھوڑیاں شفیق مجھے کیا ضرورت ہے تم سے جھوٹ بولنے کی میری بیٹی کے اخلاں کا معاملہ ہے اچھا ٹھیک ہے میں جیا کو بھیجتا ہوں تمہارے پاس تم خود بات کر لینا ٹھیک ہاں آجائے گا اچھا کیا کہہ رہے ہیں شفیق بھائی ارے بھی جیا سے خود ملنا سا رہے ہیں اسے لگتا کہ کہیں ہم اس کے ساتھ زبردستی نہ کر رہے ہیں ہاں ہم کیوں کریں گے زبردستی ارے بھی بچپن کا دوست ہے اوپر سے وکیل ہے اچھا یہ بتائیں کب لے کے جانا جیا کو اچھا ایک دفا معاملہ نہ نبر جائے میں شہریہ کو کہتا ہوں وہ لے جائے گا مجھے فیکٹری میں دو کام ہیں میں وہ نپٹا لوں گا تب تک اچھا تو خاندان مالوں کو کون بٹائے گا کہ شادی کینسل یہ بھائی جان کا مسئلہ خود ہی نپٹائیں گے اور یہ جیا ہے کہاں اچھی طرح سے سمجھا بجا کر بھیجنا ہے شفیق کے پاس ہاں ہاں فکرنا کریں دیتھے بٹھائیں موسیبت میں ڈال دیا اس لڑکے نے اور ہاں سنو جی جیا پر نظر رکھنا کہیں ارسل اسے ورگلا نہ لے آپ کیوں فکر کر رہے ہیں پاگل ہو گئے ہیں ہماری بیٹی اتنی بیوکوف نہیں ہے ارے نئی ماں بیگم تم اس مرد ذات کو نہیں جانتی یہ سیدھی سادھی عورت کو پٹری سے اتار کر اس کا سر گھما دیتا ہے اس کا ذہن بدل دیتا ہے تم بلاؤ جیا کو اٹھو نا ڈپریشن میں رہتا ہوں کولی کھاپا ساس پھول رہا ہے کہیں زیادہ وقت کر لیے میں نے تم خفاؤ تو دنیا کی ہر چیز خفا لگ رہی ہے مجھے اور ایسا زندگی میں پہلی بار ہوا ہے مرسات جی ہے اور تم جس طرح نظریں بدل رہی ہونا ساری دنیا مجھے وعدہ خلاف لگ رہی ہے مجھے جیہ کیا سمجھوں ہر چیز ہم دونوں نے بیٹھ کر ہی تو تیک ہی تھی سب کچھ ویسی تو ہو رہا ہے جیہا پی تین تھاؤزن میسیجز کا کوئی نیا پیکج ہے تو کروالے بات کرنے میں آسان ہی ہو جائے گی موتا زیادہ باتیں نیتیا کرنے نکلو یہاں سے جاؤ اچھا بھی تو آپ فیلال شہری بھائیہ کے ساتھ جائیں شفیک انکل کے پاس وہ وہاں پہ اببہ نے کوئی اورڈر بھی آپ کے لئے نا کیوں جانا شفیک انکل کے طرف وہی جس کی دھمکیلی تھی اببہ جی نے آپ کو تو چپ کر جا سالے نہیں تو گھما کے دوں گا ایک فیلال تو اببہ جی آپ کو گھمایں گے دالت میں تو خواہ جائے گا تم نہیں جاؤ گی جیا پہوگی کیوں زبردستی ہے کسی قسم کی ہاں زبردستی ہے نہیں جاؤ گی تم نزاکت چاچا کی تو اکل گھاس چرنے چلی گئی ہے بکباز بند کرو اپنی ارسل تو تمہیں کیا ہوئے ہاں ارے جیا پی اپنی تو چلے ہم ماریے جیا نہیں جاؤ گی تم ہم جائیں گے تاور آئے نا لوگوں کے گھروں میں رمضان اور مبارک کے مہینے میں عبادتیں ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں تلاکیں جل رہی ہیں صحیح کریں بھی جان اس لئے تو میں دے نہیں رہا شاباش بیٹا شاباش کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ان بے وکوفوں کی باتوں میں آنے کی لیکن آپ نزاکت چاچا کو سمجھائے نا زیادتی کر رہے ہیں وہ ایسے قصور تو اس میں تمہاری ماں کا ہے نا لگتا ہے خاندان میں آگ لگانے کا ٹھیکہ صرف شہانہ نے لے رکھا ہے بھی جان لیکن تالی ایک ہاتھ سے تو نہیں بچتی بلکل ٹھیک کہتے ہو ایک ہاتھ سے نہیں بچتی لیکن کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ تالی بجانے والے دونوں ہاتھ ایک ہی شخص کے ہوتے ہیں تو مانو یا نا مانو فساد کی جڑ تمہاری ماں ہے تو بھی جان بتائیں نہ کرنا کیا ہے بھئی اب میں تمہیں گھر سے بھاگنے کا مشورہ تو دے نہیں سکتی بھاگنے میں کوئی عرض بھی نہیں ہے کیا بڑ بڑ کر رہے ہو تو اور سے بولو بھی جان آپ نزاکت چاچا کو کہیں یہ کوٹ شوٹ کے چکر میں نہ پڑے اچھا نہیں ہوگا فلحال تو تم اپنے ماں باپ کو یہاں بھیجو کہ میں ان سے بات کروں پتہ نہیں اندر کھاتے کیا کھچڑی بکا رہے ہیں وہ جی بھی جان کہتا ہوں اور یہ لیتے جانا جی بھی جان جی بھی جانا جی بھاگنے جی بھے جی بھے جی بھے جی بھے دماغ خراب ہو گیا اسے ہوتا رہے ہیں اسے ہوتا رہے ہیں آگ جائے ہوتا آگ جائے ہوتا وہ چھابی ملے گا کیوں وہ تمہاری پپو کو اسپطال لے کے جا رہا ہوں دکٹر کو دکھانے کیا ہوا ہے ماشومہ پپو کو ماشومہ کو نہیں نہیں میں بلو جی کی بات کر رہا ہوں اب وہ بھی تو رشتے میں تمہارا پپو ہی لگتا ہے اب با جی کی گاڑی لے کے جائیں اپس پاکر تو نہیں ہو گیا تم ایک بندہ قسم کا کر بولتا ہے کہ اس گاڑے میں کبھی نہیں بیٹھے گا تو وہ کیسے اس گاڑے میں بیٹھے گا وہ تم چھوڑیاں والا واقعہ بھول گے کیا اپس پاکر یہ لیں آپ چھابی پکڑیں اور میری جان چھوڑیں ماف کریں اپس پاکیس توڑی ہے جو تم کماپ کرے گا وہ ایک پاک پتا ہو آئے تم جیہ کو اومہ کی طرف چھوڑنے نہیں جائے اپس پا جائیں بلو پوپو کی طبیعت نہ خراب ہو جائے بلو 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 ہم آتے ہیں بس پاکیس اس گاں بلو مانا بھی کیا تھا میں نے جیہ کی بچی کو کیوں ایک انکل شفیق کے پاس لگتا کوئی بڑی گڑ بڑ ہو بے بلی جیہ ایسے بات یہاں تک باشنی نہیں چاہیئے یہ سارا کا سارا کسورنا ارسل اور اببہ جی کا ہے تم نے تم نے ایک چیز نوٹ کی کیا ارسل کافی اگریسیو ہوا ہے سیچویشن کے بعد بے وکوف ہے وہ تو ایک نمبر کا مطلب اب جیسے ہم لوگ چاہ رہے تھے کارنا ویسا ہی ہو رہا ہے پلان کے مطابق ہو رہا ہے سب کچھ تو اب پتہ نہیں اسے کیا مسئلے ہو گئے ہیں تم تو اپنے پونٹ افیو سے کلیر ہونا شری ہندری ٹین پرسینٹ شور پکا والا کیا کیا ہوا کس کی کالتی ارسل کی تو ٹھاؤ نا پاگل ہو ہوئی ہو مجھے نہیں کنی ابھی اس سے بات جیہ ہے تھی مجھو ریو سے کام کیوں لے رہی ہو یار اس طرح تو معاملہ اور مزید خراب ہوگا خراب ہونے کے لیے شیری اب کیا بچا ہے کچھ بچا ہے مزید اب کیا خراب ہو سکتا ہے کچھ بھی نہیں کال سمجھا رہے توبا ایسے جیہ میری مانو تو یہ ٹائم بہت اچھا ہے تم نزاکت مامو سے بات کر لو اپنے ایڈمیشن کی اس سے اچھا ٹائم تمہیں نہیں ملے گا وہ مجھے سچ مجھ کی گولی مار دیں گے جان سے مار دیں گے مجھے ہرے تو بعد میں بھی بتانے ہی انون کو ہاں لیکن میں ایک دفعہ اس کچھرے کو تو ہندل کر لو پھر سوچوں گے کہ کب انہیں بتانے اور کیسے بتانے ایف یو وانت میں آگا جی سے کہ سکتا ہوں وہ مامو سے بات کر لیں گے شری نہیں ہے کہ یہاں بھی اب نور کے پاس کرتا تھیں اگر ایسا ہوجائے تو کسم سے منے لے بہت اسانی حجائے گے صحیح جائے جائے آپ کو دھلا رہی ہیں کیوں اب چاہید چاپک کا پلان بن رہا ہے کنزا پیزنے کو میرا بود دیں کیوں میں سیار کچھ مینٹلی ڈیسٹر بود کچھ اچھا نہیں لگا میں بھی نہیں ارسل آپ کیوں کریں ایسا میرے ساتھ کیا کیا میں نے ہاں اچھی خاصی دوستی کا تعلق ہوتا تھا ہمارا اب اب پیدل چکے ہیں تو میں نے کب انکار کیا گنزا تو پھر آپی جیہ والا معاملہ کیوں لٹکا رہے ہیں جلدی سے ختم کر لینا پلیس گنزا اس معاملے پر ہم ہم بات نہیں کریں گے کہ میرے موہ سے کچھ ایسا ویسا نکل گیا تو تمہیں اچھا نہیں کریں گا موسیقی 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 شہریار کا بچہ کوئی نئی پٹیاں تو بھی پڑھا رہا ہے اسے آئندہ کئی نہیں جانے لوں گا اس کے ساتھ بی جان میں سمجھا نہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں کیوں؟ تانوں میں تیل ڈال کر آئے ہو یا ماں کی بات سمجھنا چھوڑ دیئے تم نے ایسا نہیں ہے بی جان میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں دیکھو میان رمضانوں میں دلاکیں شلاکیں نہیں ہوا کرتی اس گھر میں میرا آخری فیصلہ ہے اللہ جی نواپوارا جیڑا پیگ یہ ہے بھائی مجھے یہ بتائیں یہ سیافہ نہیں مکے گا تو نیا کار کیسے وسے گا اچھا تم تو چپ رہو میں اپنے بیٹے سے بات کر رہی ہوں بی جان نذاکت آپ کے سامنے تو عدالت کی دھمکیاں دے رہا تھا ہاں ہاں دھمکیاں دے رہا تھا گیا تو نہیں نا بی جان دیکھ لیں اپنی بھاجی کے کام فیلحال تو میں اپنے اولاد کے کارنامے دیکھ رہی ہوں تم سب نے قسم کھا لیے ماں کا دل جلانے کی اور اس نے قسم کھا لیے ہمارا دل جلانے کی کیوں؟ کیا کیا اس نے؟ آئے داستے مسومہ جمشید صاحب کو بتا دے ہیں کہ کیا کیا ہے کوئی نوا کٹا کھول لیا ہوگا آپ کی شزادی نے بتا دیں ان کے دل میں بچے نہیں ہو رہی ہے جلال اسے موٹر سائیکل پر بٹھا کرنا ڈاکٹر کے پاس لے گیا ہے اچھا تو تمہیں جلال پر اعتراض ہے یا موٹر سائیکل پر دونوں پر کوئی اور نہیں لے گی جا سکتا تھا اسے مسومہ خدا کے لیے اور فال بولنا بند کر دو بہت پریشانی آئے مجھے ٹھیک تو کہہ رہی ہے کیا ضرورتی اسے موٹر سائیکل پر جانے کی میرا مطلب ہے کہ بیمار بندے کو کیا ضرورت تھی جانے کی بیلو جی ہم کو تو اپنا قسمت پر یقین نہیں آرہے ہاں سمال کے جرامت دیجئے گا جلال جی نہیں ہم آپ کو گرنے نہیں دوں گا بیسے ہم جا کہاں رہے ہیں ہم چاند کے پار باتے بنا رہا تو کوئی آپ سے سیکھیں خدا یا ہم کتنا خوش ہے ہم تم کو نہیں بتا سکتا وہ دیکھو اوپر چند بھی ہے دیکھو دیکھو للا 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 Arcel Arcel تم اپنی بائی کی چابی کسی کو بی موٹھا کے دے دیتے ہو مسلن اببا جی میں نے کس کو دیا مسلن پپا کو اب وہ آپ کی گاڑی میں نہیں بیٹھنا چا رہے تو میں زبردستی تو نہیں نا کر سکتا یہ باقواas بھی یقینہ ان جلال نے کی ہوگی نہیں وہ بلو پوپو نے پوپو پوپو کس نے سکایا تمہیں ہے اب اب وہ جلال پوپا کہہ رہے تھا کہ وہ ہمیں آپ کی گاڑی میں بیٹھنا چاہتی ہیں ایسا اسل سے ہاتھی تو اس بچاری کے ساتھ ہی ہوئی ہے بچاری؟ باس کر دیں اببا جی یہ اس عمر میں کتنی جھاڑے کھانی ہے آپ نے اممہ سے بچاری بچاری کرتے رہتے ہیں آپ شہریار شہریار کان سے آ رہے ہو تم نزاکت مامو نے بھیجا تھا مجھے شفیق انکل کے پاس وہاں سے آ رہا ہے شفیق وہ جو ہائی کوٹ کا وکیل ہے جی وہی اچھا مطلب نزاکت باز نہیں آیا ابھی جا کے بیجان کو بتاتا ہوں کہ اپنے لادلے کے کام دیکھیں جیہ باہر آکے میری بات سنو جو بھی بات کرنی ہے یہاں شہری کے سامنے کل دے چپ کر چلتی ہو کہ تمہیں اٹھا کے لے جاؤں ہاں تم دھمکیاں کس کو دے رہے ہو ہاں تمہیں دے رہاں کیونکہ تمہیں پیار کی بات سمجھ نہیں آتی کیوں گئی تھے انکل شفیق کی طرف تھا کیوں گئی تھے انکل شفیق کی طرف تھا جیسے تمہیں نہیں پتا جو میں نے پوچھا ہے جیہ اس کا جواب دو کیوں گئی تھے انکل شفیق کی طرف تھا خلا کا کیس پائل کرنے گئی تھے ہو گیا ہاں فر گوڈ سیکھ جیہ سمجھ کیوں نہیں آتی تمہیں ملا کیا تھا میں نے تمہیں مہا جانے سے میں کیوں انڈسٹینڈ کروں ارسل ہاں مجھے ایک وجہ بتا دو تم ہر دو دو منٹ بعد اپنی بات سے پلٹ جاتے ہو مجھے تو تم پہ ترس نہیں رہا تمہارے لئے کر رہا ہوں جیہ صرف تمہارے لئے کر رہا ہوں یہ سب کچھ خدا کو مانو میں نہیں چاہتی کہ تم میرے لئے کچھ بھی کروں ارسل تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی میں کیا چاہتا ہوں کبھی سمجھنے کی کوشش کی ہے جیہ کبھی سمجھنے کی کوشش کی ہے یہ ارسل میں کیوں غور کروں اس چیز پہ کہ تم کیا چاہتے ہو کیا نہیں چاہتے ہو ہاں یار اتنی سی بات ہے مجھے چھوڑ دو بس بات ختم ر pop نہhen چھوڑ سکتا جیا نہیں چھوڑ سکتا کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہو تم مجھے جسل میں تمہیں بتا رہے ہوں کل تم میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہو مجھے دھوکہ دے رہے ہو میں تمہیں دھوکہ دینے کا سوچ مہ نہیں سکتا ہوں جیا کیوں تمہیں چھوڑنے کا سوچتا ہو تو ساس رکنا نلکتے ہے میری جیہ نہیں چھوڑ سکتا مطمئن پرس رجیہ میں نہیں چھوڑ سکتا ہوتا جہاں کاثہ راجہ وہاں کے دھرانے سنا چندہ سنا چندہ سنا 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 سنا